موسیقی دیکلیریشن شاید پروسیس ان کا بہت ہی نومنل سپیڈ سے چلیں ہوں سکتا ہے کچھ کمپنی سے وائٹ کریں ایلو آئی دینا یا آگے کی پروسیڈنگز کرنا آئی مین ٹو سکتا ہے ایلی سی کا پروسیس ایلی مارکیٹنگ کمپنی ایسی کچھ انٹرنل خبر سا رہی ہیں جبکہ میرے کوئی لگتا ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ پروسیس چلتا رہنا چاہیے only there should be a restriction on issuing the district administration انو سیز جو مجھے ایسا لگتا ہے دوستو میرا اپنا opinion ہے تو دوستو میں نے کبھی سوال آپ سے پوچھا تھا کہ آئی ڈیلی پیٹرول پمس انڈیا میں کتنے لگنے چاہیے سو دیٹ کی کوئی سیچوریشن کا پوائنٹ ہو ہماری جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ سو کلومیٹر ہم لوگ پر ڈے ہائی ویس بنائیں گے اور کافی تیجی سے ہم اس تارگیٹ کو اچھیو بھی کیا اور آگے ہم اس کو اور بہت بڑے طریقے سے بڑھ رہے ہیں ہماری انڈیا کا انفرسٹرکچر بہت تیجی سے گروہ کر رہا ہے ہائی ویس کے علاوہ جو ہماری انٹرنل لوڈز ہیں چھوٹی روڈز ہیں ایکسپریس بیس ہیں ان پہ بھی گروہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے جو کی بیزے پی لیٹ گورنمنٹ ہے ان کا جو بیسک پرپس ہے وہ دیش کے انفرسٹرکچر ہے کہ ہر سیکٹر میں انفرسٹرکچر کو امپروو کیا جائے ہم لوگ بات کر رہے ہیں روڈز کی ہائی ویس کی روڈ سائٹ فیسلیٹیز کی جس پہ ہم لوگ اس پورٹل پہ زیادہ انٹریک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب کئی ہائی ویس اور روڈز بنتے ہیں تو وہ باڈی میں ارٹریز جیسے ہوتی نہ دوستو نسے ہوتی ہیں اس طریقے سے کام کرتے ہیں سرکولیشن کو بڑھاتی ہیں اور اکنومیکل ہیلتھ کے علاوہ بہت ساری جو ہیلتھ ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کی وہ امپروو کرتی ہیں تو انڈ اف دے ہم لوگ جو پیٹرول پمس لگاتے ہیں جو ویس ایڈ ایمیٹیز ہم لوگ لگاتے ہیں اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیل آئے وہاں پہ ٹریفک آئے وہاں پہ لوگ آئے سو دیٹ ہماری جو پیٹرول پمس ہیں جو ہائیوے کی فیسلیٹیز ہیں وہ اکنومیکلی گروہ کریں اور اکنومیک ایکٹیوٹیز ایریا کی بڑھیں تو میرا ہے ماننا دوستو جب بھی کوئی پیٹرول پمس لگتا ہے تو آس پاس کی تھوڑی سے اکنومیک ایکٹیوٹی بھوم کرتی ہیں اور ریال اسٹیٹ سیکٹر میں بھی بھوم آتا ہے میرا ایسا ماننا ہے تو کوئی بھی اس طرح کا سیٹ اپ اگر لگتا ہے ویس ایڈ ایمیٹیز پیٹرول اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ انپوٹس آتے ہیں وہ سیل کی بات کرتے ہیں جو پرانے اسٹیبلش پیٹرول پمس ہیں ان کی سیل گر رہی ہے بہت پرانے جو جائنٹ ہے نا دوستو اس انڈسٹی کے چاہے میں ان سے بات کروں وہ چاہے آگرا کے ہو چاہے آہ مطورہ کے آس پاس کے وہ لوگ آتے ہیں اور کئی لوگ فون سے بھی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا صاحب جو چانم اس بزنس میں آج سے دس پندرہ سال پہلے تھا وہ اپچام نہیں رہا ہم لوگ کی سیل اب اتنی نہیں ہو رہی بہت سارے نئے پلیئرز آگئے ہیں نئے نئے پیٹرول پمس ایک دوسرے کے ساتھ کھلتے جا رہے ہیں دوستو اینڈ اف در ڈے بیسیکل ہمارا ابجیکٹیو ہے جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں جو ریٹیل آئل انڈسٹی میں ہیں ان کا ایک ای ای ابجیکٹیو ہے اس لئے ان نئے نئے پیٹرول پمس کو اچھی لوکیشن پہ کھولنا جہاں سیل کا پوٹنچیل ہو تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم ان انپوٹس کے لوگوں کو لیتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیل گر گئی ہے اور جو نئے پیٹرول پمس میں جو انٹرینٹس ہیں ان کو فیڈ بیک چاہیے کہ کس طریقے سے پیٹرول پمس کی سیل کو انہینس کریں کس طریقے سے ان کی اپروچ ہونی چاہیے کیا اسٹریٹیجی ہونی چاہیے کیا اس میں کوئی سائنٹیفک اپروچ ہے کوئی فرنمنٹل ہے کس طرح کی ایکٹیوٹیز پیٹرول پمپے کریں کہ ان کی بھی سیل آنے والے ٹائم میں بڑھے اور سسٹین کر سکیں اس سیل کو اس سیل کو تو دوستو یہ ایک اسٹیپولیٹڈ انپروین میتھرڈ ہیں جن کی ہم بات کریں گے جو پریزنٹ ڈیز میں لوگ ایڈاپٹ کر رہے ہیں جو ایڈاپٹ کرنی چاہیے یہ میرا اپنا اپینین ہے میرے انبوک اپینین ہے بہت سارا اس میں انبوک اپینین دوستو آپ سے بات چیت کر کے جو اسٹیپولیس ٹیلرز ہیں ان سے بات کر کے جو آئل مارکٹنگ کمپنی میں جو سٹیٹیجی میکر ہیں ان سے بات کر کے یہاں ایکٹیوٹیز کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے سیل بڑھے گی ہم لوگ ان سب پوائنٹس کو ان ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے جو رننگ پیٹرول پمس ہیں ان کے لیے تو ہے کیونکہ ان کو سیل ایک میجر مددہ ہے سیل گر رہی ہے یا سیل کیسے وہ بڑھائیں جو نیو انٹرنٹ ہیں ان کے لیے تو ہے دوستو بھی ان کو یہ دیکھنا کی کس طریقے سے میکسیگم سیل کو اٹریک کر سکتے ہیں تو ان لوگ ان سٹیٹیجیز کی بات کریں گے ان سائنٹیفک میتھڈ کی بات کریں گے ایرسپیکٹیو کہ آپ کا پیٹرول پم کہاں ہے وہ سرویس روڈ پہ آ گیا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے بڑا ہے ان سب چیزوں کو ہم تھوڑا سا کنارے رکھیں گے اور آپ کو اگر بڑے پیٹرول پمس ہیں تو اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے چھوٹے پیٹرول پمس ہیں جہاں ہیں جس استطیق میں ہیں ان پر کیا سٹیٹیجیز اپنانی چاہیے کیا سائنٹیفک میتھڈ ہے اور کس طریقے سے ہم سیل کو پرموٹ کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے تو بنے رہے گا دوستو اس ویڈیو میں ساتھ آرکیٹیک پردیپ خربندہ آن دا پلیٹ فورم آف سنکی ڈیزائنر دوستو جیسا میں نے پہلے کئی بھی ویڈیو میں ہم نے ڈسکشنز کیا ہیں اور آپ لوگ کے بہت سارے انپوٹ آتے ہیں جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول پم سے جوائننگ میں ہی ہمارے ایک اگسٹنگ پیٹرول پم کے بغل میں ہی تین پیٹرول پم سا رہے ہیں چار پیٹرول پم آ رہے ہیں اور انفیکٹ سیم کمپنی والے ہی جگر مان لیجے اگسٹنگ انیون آئل کا پیٹرول پمپ ہے تو وہی آئل مارکیٹنگ کپنی اور پیٹرول پمپ کھول رہی ہے تو بسیکلی ہم لوگ ڈاؤڈ کرتے ہیں کہ کیا مائنسٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا اور نئے نئے پیٹرول پمپ کے ایڈویٹیزمنٹس پہلے دو جار اٹھارہ میں آئے پھر دو جار تئیس میں آئے تو بہت امپورٹن کوششن اٹھتا ہے جب نتین گھٹکری جی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پبلیکلی کہ آنے والے کچھ سالوں میں جو ہمارا فوسل فیول ہے جسے ہم ڈیزل اور پیٹرول کہتے ہیں یا ہم اسے ایچ ایس ڈی ایم ایس کہتے ہیں جو آئل مارکیٹنگ کمپنی کی لینگویج ہے یا جو اس بیجنس سے جھڑے ہیں ان کی لینگویج میں اگر ہم بات کرتے ہیں دوستوں تو یہ دونوں بڑے کنٹریڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے دوستوں تو ابھی ریٹیل آئل انڈسٹی کیونکہ نئے ایڈویٹیزمنٹ دو جار تیس میں آئے بڑے بوم میں ہیں بہت سے لوگ دوستوں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پیٹرول پمپ کا لارٹمنٹ مل جائے لوائی مل جائے انہوں نے اپلائی بھی کیا اور پیٹرول پمپ وہ لگانے کی استطیق میں بھی ہیں بٹ پرابلم اس سمیں جو نئے انٹرنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک چیلنج ہے کہ کس طریقے سے بزنس کو پرموٹ کریں اپنے ان کو اچھی سیل ملے کس طریقے سے ایک جسٹنگ پیٹرول پمپ والوں سے کمپیٹ کریں کہ وہ اپنی ایک سٹینڈنگ منا سکتے ہیں اور اپنے کو اسٹبلش کر سکیں مارکیٹ میں اور جو پرانے اسٹبلش لالا ٹائپ پیٹرول پمپ والے ہیں جو پرانے ہیں دوستوں ان کے ساتھ ایک چیلنج ہے کہ جو نئے انٹرنٹ ہیں جو ینگ انرجی ہے ینگ بلڈ ہے ینگ مائنسٹ ہے جو انٹرپینرشپ ہے نہیں ان کی انٹرپینرشپ جو ایک گدی پر بیٹھنے والی تھی ان سے ڈیفرنٹ ہے کس طریقے سے ان نئے لوگوں سے کوپپ کریں کس طریقے سے اس مارکیٹ میں اپنی ایمیج بنا کر رکھیں اور ان کی سیل نہ گرے اس کیلئے کیا ٹیکٹک سپنا ہے دوستوں تو آپ کی بہت امپورٹنٹ جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے چاہے آپ سرویس روڈ پہ ہو چاہے آپ فلائی اوور کے سامنے آگئے ہو چاہے آپ ڈیریکٹ ٹیکسس لے رہے ہو آپ کا کتنا بھی فرنٹیج ہو تو آپ کی پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے ریٹیل جو فیول اسٹیشن ہے اس کی جو ایک ویزیبیلٹی ہے وہ بہت اچھے ہونی چاہیے ویزیبیلٹی اپیلیبیلٹی کو کرتی ہے ایک اٹریکشن کرتی ہے اس کو کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں میبھی کہ آپ کو ڈیریکٹ ٹیکسس نہیں مل رہی بات اگر مین ہائیوے پہ جانے والے کو آپ کا پیٹرول پمپ ویزیبل ہے آپ کی آر وی آئی آپ کی لائٹنگ آپ کا سائنیج آپ کا اسٹیٹکس اسے اٹریک کرتا ہے تو نیچرلی وہ کوشش کرے گا کہ آپ کے پیٹرول پمپ پہ آئے اورال اپیرنس کیسا ہے کیسے پریزنٹیشن آپ کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ نے لینڈسکیپنگ کر رکھی ہے کس طریقے سے آپ نے اچھا بنا رکھا ہے آپ کو اپنے پیٹرول پمپ کو ایک اپیل دینی ہوگی جو ہمارے ٹریبلر ہیں ان کو اپیل کرے ان کو ویزیبیلٹی کس طریقے سے انہینس کرنی ہے پہلے ویزیبیلٹی ہوگی دین اپیلی بیلٹی ہوگی اس کا بہت دیان رکھئے ایسا نہیں کہ پہلے اپیل کرے گا دین ویزیبیل ہوگا تو یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں پہلے ویزیبیلٹی کو امپروو کریے سائنیجی سے کر سکتے ہیں اچھے ہورڈنگ سے کر سکتے ہیں نیٹنس سے کر سکتے ہیں اپرزنٹیشن سے کر سکتے ہیں آر وی ای بہت اچھی ہونی چاہیے کچھ ایسے لینڈسکیپ ایلیمنٹس کریئٹ کریے جس سے آپ کی کتنا بھی فرنٹیشن آپ کی ویزیبیلٹی اچھی ہونی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو بڑے پیٹرول پمپ ہیں لارج فارمیٹ والے ہیں ان کا فرنٹ پیج بڑا ہوتا ان کی ویزیبیلٹی بیٹر ہوتی ہے پر چھوٹے پیٹرول پمپ اگر ویزیبیلٹی اچھی ہو لوگ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے سیکنڈ پوائنٹ اگر آپ کی ویزیبیلٹی اچھی ہے تو آپ کی اپروچ بہت اچھی ہونی چاہیے اکسیسیبیلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے آپ ڈیریکٹ ایکسیس لے رہے ہیں تو جو اینٹرنس ہونی چاہیے جو اپروچس ہونی چاہیے وہ بہت نیٹ اینٹ کلیر ہونی چاہیے اور انوائٹنگ ہونی چاہیے اس کا بہت بھیان رکھئے ایسا نہ ان پہ گندگی ہے ان پہ گڑے ہیں ان پہ کیچڑ ہے ان پہ آپ نے کوئی دوسرا مٹریئر لکھا ہوا ہے یا اس پہ آپ نے کوئی ایسا کچھ کر رکھا ہے ٹیٹمنٹ کی دیکھنے میں بہت خراب لکھ رہا ہے وہاں پہ پانی جمع ہے ان سب چیزوں کو وائٹ کریا ہے پروچیبیلٹی کا مطلب جب آدمی اندر اسے تو اس کو ایک اپیل ملنی چاہیے ایک اچھا اس کو فیل آنی چاہیے گوڈ فیل فیکٹر کی دوستو بات کر رہے ہیں اور جب وہ فیولنگ کرے تو اس پہ ایک فیولنگ کا اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے پھر وہ جب ایکزٹ کرے تو اس کو سیم ایکسپیرینس ملنا چاہیے ایرسپیکٹیو کہ آپ کا فرنٹیج کتنا ہے سائز کتنا آپ کہاں لوکیٹیڈ ہیں بہت سے پیٹرول پمس دوستو میں جہاں آپ کو بتا دوں جن کی ایکسیسیبیلٹی اور اپروچیبیلٹی اچھی ہے لوگ مین کیریجوے چھوڑ کے سرویس روٹ پہ جاتے ہیں ان پہ فیول لینے کے لیے اور مین کیریجوے پالو پہ پیٹرول پمپ پیٹرول فیولنگ کرانا ان کو دے پریفر کے سرویس روٹ پہ جائے بہت سے ان کو لگتا ہے کہ وہ بیٹر اس کی سرویسیبیلٹی اور اپروچیبیلٹی تو دو چیزیں میں دوستو بسکس کر لیس اس میں بھی اس والے پوائنٹس بہت امپورٹن فیکٹر ہے دوستو میں آپ کو بہت گھوڑ بات بتانے جا رہا ہوں جہاں پہ آپ پیٹرول پمپ کھول رہے ہیں جہاں آپ کا پیٹرول پمپ پہ اس کی مارکٹی سرچ آپ کی فنگر ٹھر پہ ہونی چاہیے پاس پاس والے کتنی سیل کر رہے ہیں کن گاڑیوں کا فلیٹ کہاں سے نکلتا اور وہ کہاں سے کہاں سے جاتا ہے ہم نے اس کو جو ٹیکنیکل لینگویج میں جو ٹرانسپورٹیشن کی لینگویج ہے اوریجینین ڈیسٹینیشن سروے کی بات کرتے ہیں ٹریفک کاؤنٹس بھی کرنا چاہیے کرانا چاہیے کسی نہ کسی سے آئل مارکٹنگ کپنیز پہلے تو کراتی تھی مجھے میں نے اب نہیں سنا کہ وہ کراتی ہیں ٹریفک کاؤنٹ میں کسی فرائٹ ٹریفک کی دوستو میں بات کر رہا ہوں مارکٹنگ personnage کس طرح کی کتنے گاڑیاں نکلتی ہیں مرٹی ایکسل کیسے انے نکلتے ہیں ٹو ہوئیلر کیسے انے نکلتے ہیں انہِ سی اینجی سٹیشن انہِ سینجی کی کوsigh س прошл foot اگر سی بی جی پہ گاڑیاں تو کتنی ہیں ایوی چارجنگ والے کینٹے نکل رہی ہیں لنگی فرید کی کتنی گاڑیاں نکلتی ہیں اور کہاں سے کہاں جاریے ہیں کس ٹرانسپورٹیists ٹانسپورٹر کی پینسمن گاڑیاں نکلتی ہیں یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے مارکٹ ریسرچ ہونی چاہیے جب اس ریسرچ کو کریے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے جو خریکٹ ڈیٹا ہے اس کو انیلائز کریے پھر فوکس کریے کہ کہاں کہاں آپ کو جو ہے اپنی سیل بڑھانے کے لیے اس کو کیا کیا ڈیٹا ملا ہے سپوز کریے فلان ٹرانسپورٹر کی یہاں سے بہت سارے گاڑیاں جاتی ہیں اگر مان لیجے چار دن میں پچاس گاڑیاں جاتی ہیں تو اس کو کنیکٹ ہونے کی کوشش کریے کہ فلانگ آپ کے یہاں سے ہو کوئی انسینٹیو آفر کریے کریٹ آفر کریے بہت سے لوگ کرتے ہیں یا کوئی اور وائر میڈیا نکالیے اس کے ڈرائیورز کو ایلیور کریے کس طرح کی گاڑیاں کتنی نکلتی ہیں یہ آپ کو اپنے یہاں پر جو ہے پروٹیکٹ پر سرویسز کو ڈیفائن کرنے میں بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ریسرچ انالیسز بہت ایمپورٹنٹ ہے ڈیٹیل میں اس پر ایک ویڈیو بن سکتی ہے پوری مجھے لگتا ہے ایک گھنٹے کی تو تھوڑا سا میں نے آپ کو بریف کر دیا ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹرافک انالیسز اور ریسرچ اور کس طرح کی گاڑیاں نکل رہی ہیں کس طرح سے آپ اپنے آپ کو موبلائز کریے پروڈکٹ کو فیصلیٹیز کو بڑھائیے کہ وہ آپ کی سیل کو ایک نئے سکیل پر لے جائے بائنالیزنگ جس ڈیٹا دوستو ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے جو پروڈکٹس ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ جو فیول اسٹیشن سے آنے والے سمیے میں یہ جو پیٹرول پمس ہیں انرجی اسٹیشن میں کنورٹ ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو جو پروڈکٹس ہیں ان کی اویلیبلیٹی کو بڑھانا پڑے گا جو نئے نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں ہائی اینڈ فیولز آ رہے ہیں ایتنول کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم اور فیصلیٹیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کو پروڈکٹس کو بڑھانا ہوگا ای وی چارجنگ کی دوستو ہم بات کرتے ہیں باؤزر کی بات کرتے ہیں موائل پیٹرول پمس میں جہاں پہ ٹینکس کو ڈال کے لے جاتے ہیں تو ان کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ایک پروڈکٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سینجی کو اپ ایٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ سائٹ کی فیصلیٹیز ہیں جیسے چھوٹا سا کیفے ہے چھوٹا سا ایک ہمارا ایٹی ایم ہے کئی ایسی لوکیشنز پہ یا کوئی ایسی چیز جہاں پر چیزیں ہمیں تھوڑا اٹرکٹک بنائیں جیسے آج کل ہمارے موبائل چینجنگ کے موبائل آئل چینجنگ کرنے کے پوائنٹس بنا رکھے ہیں یا ہمارے جو گیس ہیں یا ہمارے جو ایئر ہیں ایئر انفیٹرز جو ہمارے پوائنٹس بنے ہیں ان کی تھوڑی سے ہم ہائی ویس پر ان کے نمبرز بڑھا سکتے ہیں جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہماری گاڑیوں کی فیولنگ کے سمیں ہمارے سامنے کے جو سکرینز آئیں ہیں ہماری گاڑی کو آکے پوچھتے ہیں وہ بھی بہت بڑا انبہ ہوئے ہیں پانی لے کر کے گرمی میں اگر آپ کو کوئی شربت پلا دیتا ہے کوئی آپ کو ٹافی کھلا دیتا ہے بچے ساتھ میں تو وہ بھی ایک اپنے اپنے ایکسپیڈینس ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اپنی جو ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں پروڈکٹس کی آفرنگ کو کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ دکھنا چاہیے تو آپ کے سارے پروڈکٹس بزبل ہونے چاہیے اگر آپ کسی کو کچھ اور جیسے میں کہیں جگہ دیکھتا ہوں کی ڈیمو دینے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں اس انڈسٹری سے کنسن کار پہ دبے لگ گئے کار پہ داگ لگ گئے تو کہتے ہیں صاحب ہمارا یہ ایک آفر اپ کنارے گاڑی لگائیے ہم ابھی اسٹینس چھوڑا دیتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری آفرنگ ہے دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ فیولنگ کے سمعی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فیسلیٹی ہے کہ آپ لوگ ہوا بھی چیک کر لینا دوستو تو مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے جس میں ٹائم ویسٹیج نہ ہو بہت سارے پیٹروپرمز ایسے ہیں جس میں فیسلیٹیز ہوتی ہیں دیورنگ فیولنگ ہی ہوا چیک کرنے کا اگر پروسیس ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا تو پروڈکٹس آپ کتنے بڑھا سکتے ہیں کتنی فیسلیٹیز کو بڑھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کی سیل کو دوستو بڑھا سکتا ہے بہت امپورٹن فیکٹر ہے خاص کر جو لوگ بڑے ہائی ویس پہ چلتے ہیں ایکسپریس ویس پہ چلتے ہیں وہاں پر پروڈکٹس بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں بکاس اگر ساتھ میں امینٹیز بھی ہیں فیسلیٹیز بھی ہیں تو جو فیملی ہوتی ہے یا جو آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہوتا وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو انجوائے کریں یا آپ کے پروڈکٹس کی پوری گرینج کو انجوائے کریں بہت امپورٹنٹ ہے دوستو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فیل گوڈ کس طریقے سے آپ ایکسپریئنس دیتے ہیں جو بھی گاڑی لے کر ڈرائیو کر کے آپ کے اس پہ آرہا ہے چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے وہ بس والا ہو چاہے وہ ٹرک والا ہو چاہے وہ بڑی ڈرائیو والا ہو چاہے وہ بائک والا ہو تو کس طرح کا ایکسپریئنس آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ کا جو بیسیکلی ڈیلنگ ہے آپ کے سٹاف کی اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی باڈی لینگویج ہے اس کا جو پریزنٹیشن ہے اس کی ڈریس ہے یونی فارم ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے سرویس پروائیڈ کرنے کا مجھے رکھتا ہے دوستو بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کا بہت دھیان لکھئے کہ آپ کا سٹاف پرافرلی ٹرینڈ ہو اس میں ایک ہوسپیٹیلٹی کی ایک فیلنگ جانی چاہیے کہ آپ ہمارے آئے ہیں تو آپ ہمارے کسٹومر ہیں ہم آپ کو فیول دے رہے ہیں تو ایٹیٹیوڈ بہت پاسٹی ہونا چاہیے پوچھ لیا ہے کہ آپ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے پانی تو نہیں پییں گے یا گاڑی میں کوئی اور کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے آپ کو یہاں وہاں جا کر کے ائر چیک کر آ سکتے ہیں ترنت بیلنگ نکال کر کہ کہنا نہ پڑے کیونکہ میں بہت سا ریپٹور پمپس پہ دیکھتا ہوں میں خود بھی جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑے انڈیفرنٹ ہیں آپ ان کو ہون دیتے رہیے بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ ریسپانس نہیں کرتے تو بہت ایک جو گیسٹ کی طرح جو اٹینڈ کرنے کی فیلنگ ہے دوستو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے جو سٹاف کا ایٹیٹیوڈ ہے اور ان کی جو سرویسیبیلٹی کی فیلنگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پمپے اور آپ کی سیل کو بہت افیکٹ کرتی دوستو اس کا بہت دیان مکلے گا دوستو جب میں آپ کی سرویسیبیلٹی کے ایٹیٹیوڈ سٹاف کی بات کرتا ہوں یا اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے ہسپیٹیلٹی کے اس کی بات کرتا ہوں تو اس کی ڈریس اور اس کا اپیرنس بہت امپورٹنٹ ہے دوستو تو یہاں پر وہ کتنے ویل یونی فارم ہے کتنے نیٹ این کلین ہے شاید مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کا سٹاف پرابرلی ٹرینڈ ہونا چاہیے اس میں سرویسیبیلٹی کی فیلنگ ہونی چاہیے ہسپیٹیلٹی کی ان کو تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے پلس ویل ٹریسٹ ہونا چاہیے پرابر یونی فارم میں ہونا چاہیے اگر کسی وجہ سے یونی فارم میں نہیں ہے میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے تب بھی اس کا ڈریسنگ سینس اچھا ہونا چاہیے دوستو بہت امپورٹنٹ ہے اور اوکیزنلی آپ یہ ڈریسنگ چینج کر سکتے ہیں یسے انڈیپنڈنس ڈے ہے یا ریپبلک ڈے ہے یا کوئی ایسی ہولی کی ایونٹ ہے تو می بھی کہ آپ ان کی ڈریسنگ کو چینج کر سکتے ایک نیا انوارمنٹ کریٹ کرنے کی کوچج کریے جس سے کہ جو بھی آپ کے سمیں فیسٹیول کے سمیں یا کسی ایسے موقع پہ کوئی آئے تو اس کو ڈیفرنٹ طرح کی فیلنگ ملے ایک ڈیفرنٹ طرح کا جو اس کو فیلنگ کا ایکسپیرینس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت امپورٹنٹ جو آپ کے لائل کسٹومرز ہیں ان کے لئے کوئی آپ لائلٹی پروگرام چلاتے ہیں ان کو کوئی ایسا کارڈ دیتے ہیں فریٹ کارڈ بہت ساری کمپنیوں کے کارڈ اور اس طرح کے آفرز آتے ہیں تو لائلٹی پروگرامز بہت ساری کمپنیاں چلاتی ہیں جو لائل کسٹومرز ہوتے ہیں جو لمبی فریٹ والے ہوتے ہیں ان کو وہ لائلٹی پروگرامز میں کچھ انسینٹیف دیتے ہیں سو دیٹ وہ آپ دوبارہ آ کر کے اسی جگہ پیٹرول کم بڑھائیں ان کو کچھ چاہے ان کو کچھ اس میں کیش میں ریفنڈ کر دیا چاہے ان کو کچھ اس طرح کے چیزیں ڈسٹیبیوٹ کر دی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو تو لائلٹی پروگرامز اپنے لائل کسٹومرز کے لیے اگر آپ یہ ٹیل آئل انڈسٹی والے ہیں اگر آپ وہ چلاتے ہیں کسی بھی فارم میں تو یہ بہت اچھا ہے دوستو آپ اس پہ بہت دھیان کریے جو لمبی فریٹ والے ہیں جو ریگلر آپ کے لائل کسٹومر ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بگل والے پیٹرول پر جیدہ لوگ آ رہے ہیں جس طرح کی کمپنی کے جیدہ ٹرکس ہیں ویکلز آ رہے ہیں ان کو ٹیپ دے تو آپ لائل کسٹومرز کو مت چھوڑیے ان کے لیے پروگرامز لے کے چلیے اس میں بہت ساری ویرائیٹیز ہوتی ہیں اور بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کس طریقے سے آپ لائلٹی والے پروگرام چلا سکتے ہیں ان کے کیا وائی میڈیا ہیں اس ویڈیو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کبھی ایک الگ سے اس پہ ویڈیو بنا دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی سیل کو بہت ایفیکٹ کرتا ہے کاس کرو ان لوگوں کے لیے جو اکثر اس روٹ پہ چلتے ہیں اور ایک لائل کسٹومر آپ کے گریجولی بن جاتے ہیں ان کے لیے آپ اس طرح کے پروگرامز کو کریے یہاں کسٹومرز کو لائل بنانے کے لیے جو لوگ ریگولر نہیں لیتے آپ سے ان پہ آپ لائلٹی کر سکتے ہیں بائی کریٹنگ دیس ٹیپ آب سکیم سے بہت ایمپورٹنٹ ہے دوستو میں نے دوستو پہلے بھی کئی بار کہایا کہ ہر کسٹومر کو ایک پرسنل اٹینشن اگر آپ دے پاتے ہیں تو بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ جمعیداری ہوتی ہے ٹرینڈ ویل ٹرینڈ سٹاف کی یا مینجرز کی جمعیداری ہوتی ہے یا جو اونرز ہوتے ہیں ان کی جمعیداری ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ فور پورٹ پہ آ کر کے پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں میں ایسے بہت سے پیٹرول پمس ہو لوگو دوستو جانتا ہوں جو کئی سالوں سے اس بزنس میں اور بڑے انڈسٹ لسٹ ہیں ان کے پاس بہت سارے ڈیفرینٹ بزنس ہے بڑھ وہ کبھی نہ کبھی پیٹرول پمس پہ جاتے ہیں اور وہاں فور پورٹ پہ جا جہاں پہ فیولنگ ہوتی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کسٹومر سے بات کرتے ہیں ان کا فیڈبیک لیتے ہیں اپنے کلائنٹ سے یا اپنی جو ان کی جو ریگلر کلائنٹ ہے جو ان کے لوائل کلائنٹ سے ان سے ہمیشہ پرسنلی ڈسکس کرنا اور انٹریک کرنا چاہتے ہیں پلس سٹاف کی پروگلمز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور سٹاف کا اٹیٹیٹوڈ بھی بوچ کرتے ہیں کس طریقے کا ہے سٹاف کی ٹریننگ سٹاف کا جو اٹیٹیٹوڈ ہے اس کو جب وہ آتے ہیں پرسنل اٹینشن دیتے ہیں اس کو بھی پرسنل اٹینشن دیتے ہیں کس طریقے سے ہے سارے پیٹرول پرمز یا سارا جو آپ کی فیسیلٹیز ہیں ان کے ہی آپ نیتنیس کلین نیلیس کس طریقے سے اٹینڈ ہو رہی ہیں جب وہ پرسنلی آتے ہیں پرسنل اٹینشن دیتے ہیں اس کو بھی آپ پرسنلی اٹینشن کریئے ان سب چیزوں کو دیکھئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کی جرہ سے ایک نظر سے آپ کی جرہ سے پورے انٹینٹس ہیں آپ کی جو پوری ٹیم اس کو بہت پرک پڑتا ہے ہمارے بھی جو کلینٹ ہیں ان کی بھی یہی ریکوئرمنٹ رہتے ہیں کہ میرا پرسنل اٹینشن ملے کوشش بھی ہوتی پرسنل اٹینشن دیا جائے اس کا بہت دیان رکھئے ہر کسٹومر ہر کلینٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ پرسنلی کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے دوستے تو پرسنلی کنیکشنز کو وہ کن طریقوں سے آپ لے سکتے ہیں وہ طریقوں کو سوچی آپ آکے بات کرتے ہیں کبھی بچے ہیں گاڑی میں تو ٹوفیاں بٹوا دیتے ہیں یا کبھی کسی ایسی سکیم میں آپ آ جاتے ہیں پرسنلی لوگوں سے بات کر رہے ہیں گاڑی کنارے لگا کے ان سے کچھ اور طرح کے ڈسکرشنز کر رہے ہیں اگر یہ پوسیبل ہے تو آپ کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ پرسنل فیلنگ لوگوں میں آتی ہے کہ ہمیں پرسنلی اٹنشن ملنا ہے پرسنلی جگہ بہت تہیں ساری سٹیٹجیز دوستو بھمتی ہیں آج کی ڈیٹ میں ہمارا جو ہے سوشل میڈیا کا جمانہ ہے انسٹاگرام پہ پیٹول پمس آ سکتے ہیں آپ انسٹاگرام پہ جو ان کی ایونٹس اور ان کی ریلز بنائیے ان ریلز کو اپنا پریزنٹ کریے انسٹاگرام پہ ان کی فوٹو ڈالیے جب بھی ہمارا ریپبلک ڈے ہوتا ہے انڈپینڈنس ڈے ہوتا ہے ہولی دیوالی سیلیبریشنز ہوتے ہیں کوئی میجر ایونٹ ہوتی ہے آپ نے کوئی فیول کا پروڈکٹ ایڈ کیا آپ نے کوئی رینویشن کیا کوئی نیا ٹینک گاڑا کوئی نیا پروڈکٹ آپ نے ایڈ کیا کوئی نئی سرویس ایڈ کی اس کو آپ آن لائن پرموٹ کریے ان کے پرموشنز کے لیے فیجیکلی بھی جو آپ کے پرانے کسٹومر سے ان کو پرموٹ کریے کہ وہ آ کر کے جو ہے آ کر کے دیکھیں کیا ایکسپیرینس ہے ان کے فیڈبیکس آپ آن لائن لے سکتے ہیں ان کے فیڈبیکس جو ہیں آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں دوستو میں اس میں ایک اگزامپل دینا چاہوں گا آٹو موبائل انڈسٹری میں اس میں بہت انویشن کیا ہے آپ ایک بار اپنی گاڑی سرویس پر بھیج کے دیکھیں آپ پرشان ہو جائیں گے سارا ڈیٹا آن لائن کر دیا کچھ اس طرح کی چیزوں کی موڈلز کی ضرورت ہے اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ جو بھی آدمی آتا ہے کبھی کبھی وہ پورا ٹینک فول کر آتا ہے تو ایک اچھے خاصی کونٹیٹی آ جاتی ہے تو یہاں آپ کو دیکھنا ہے کیا اسٹیٹیجیز سوشل میڈیا کی ایڈاٹ کریں کہ آپ اپنی جو لوائل کسٹومرز ہیں ان کے ٹچ میں ہیں آپ فیس بک پہ ہیں آپ کے اپنی ویب سائٹ ہے کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ رموٹ کرتے ہیں کبھی کبھی آپ سیلیبریشنز میں ان کو جو ہے کچھ پوپنس باڑھتے ہیں جن کچھ ڈرا کرتے ہیں کہ اس میں لکی ڈرا میں آپ کا نام آ جائے گا تو یہ دیں گے یہ بھی بہت کامن ہے تو یہ مارکیٹنگ کی سٹیٹیجی ہیں دوستو جو آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے کبھی کبھی جو ہے انڈیپینڈنز دین ریپبلک ڈے پہ کچھ آپ کے میوزک سسٹمز ہونے چاہیے جو سب طرح بجنے چاہیے بہت سارے ہم ریٹیل فیول انڈسٹری پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایف 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 بستا رہتا آپ دیکھئے میرے اپنے آفیس میں ہمارے سارے آفیس میں جو ہے مجھے بہت شوق ہے کہ میوزک ہونا چاہیے آرکیٹیکٹ ہوئے ایک اچھا موڈ ہونا چاہیے ایک اچھا ایمبینس ہونا چاہیے تو اس طرح کی چیزیں میوزک سسٹمز پروپر لگا ہو کوئی بڑے اگر ہائیوے کی فیسلیٹیز ہو تو وہاں پہ ہر طرف میوزک سسٹم چلا ہو یا کسی طریقے سے کوئی ایسا اٹرکشن کی چیزیں تو یہ بہت امپورٹنٹ کاؤن کرتی ہیں دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ٹچ کیا کہ چھوٹی موٹی ایفنٹس کرائیے ویکینڈ پہ اگر پاسبل ہو کبھی آپ نے کوئی لوکل شو کرا دیا پپٹس کیلئے جہاں بھی ایسا ایمیٹیز ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایمفی تھیٹرز ہیں وہاں تو بہت جروری ہے اور کبھی کبھی جو ہمارے ٹرکرز ہیں اگر وہ آپ یہاں آتے ہیں رکھتے ہیں تو ان کے لئے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کرا دیجئے کہیں کچھ ایک ڈانس کا کرا دیا ہے پروگرام کہیں پہ کچھ ان کو کچھ فری میں گفٹ دے دیئے یا کچھ ایسی ایونٹس جو ان کو اٹریک کریں ان کو کچھ فیسلیٹیز فری میں دے دیجئے جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا ہائیوے ایمیٹیز میں آپ ان کو کبھی شرٹس باٹ سکتے ہیں جو آپ کے لائل جو ہیں اور جو لائل پلائنٹس ہیں پرس آپ ان کو کچھ اور انسینٹیو دے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مارکیٹنگ کی سٹیٹیجیز دوستو آپ کو سوچنی پڑے گی آن لائن سے آف لائن کس طریقے سے آپ ایک اپنا امتی ایک کر سکتے ہیں پرسنل تچ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ دوستو ایک چیز بتاؤں جہاں پر ٹرکرز ہوتے ہیں ان کے اپس میں بڑی وہ ہوتی ہے ریکمینڈیشنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو جہاں پر ان کو ساری فیسلیٹیز کھانے کی بینے کی سونے کی پلس ان کو اگر چھوڑی سی گاڑی میں ہیلپ چاہیے ان کو ہیئر کٹنگ کرانے ہیں ان کو کچھ بٹنز لگوانے ہیں جاتے سے انہوں نے اس نے کپڑے پکڑا دیے لوٹ کے سمیں کپڑے لے لیجئے یا شو پالیش ہے یا اچھا فوڈنگ کی فیسلیٹیز ہے تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں دوستو بہت خاند کرتے ہیں ہر طریقے کے کلائنٹ کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس سکوپ ہونا چاہیے اگر آپ فیسلیٹیز رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے میں کیا فیسلیٹیز دے سکتے ہیں فیلنگ میں کیسے اچھا ایکسپیرینس دے سکتے ہیں وہ ان پہ آپ فوکس کریے دوستو چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ والے ہیں ان کے ساتھ کلوبریٹ کریے کہ وہ آپ کے ہاں کے دیمانسٹریشن دے جیسے میں نے آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دے رہے ہے سکریچ ریموورس ہیں کئی سپارٹس ہیں کوئی اور پروڈکٹس کا لانچ ہو رہا ہے جیسے تو وہ لوگ آ کر کے آپ کے ہاں کلوبریٹ کریں کہ ان کو چھوٹا سا اسٹال دے دیجئے جو ایسوسیٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں یا کوئی نئی کافی لانچ ہوئی ہے کوئی نئے کولڈرنگ لانچ ہوئی ہے اس کو کہہ دیجئے ایک دو دن آپ کے ہاں لگا دے وہ تو ایک چھوٹی چھوٹی فیسلیٹیز ہیں کوئی سبسیڈائز ریٹ پہ کم ریٹ پہ چائے کافی پلا دے سردی کے دنوں میں گرمی کے دنوں میں کولڈرنگ پلا دے نئے پروڈرنگ کو لانچ ہو تو ان سے کولوبریٹ کریے کوئی نیا ایسا کوئی سکیم آئی ہے مان لیجے میں کہتا ہوں کہ کوئی نکسی کا نیا پروڈرنگ آیا جو آج کی جیٹ میں جو ہے لانچ کرنا چاہتا ہے فری میں کوئی ڈیمو دینا چاہتا ہے یا کوئی نئی کار لانچ ہوئی اگر آپ کے بس ایسا سپیس ہے تو وہاں پر آپ ایک دو دن کے لیے اس کا بھی انتجام کر سکتے ہیں بٹ سیفٹی نارمز کا پورا دھیان لگتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ تو کولوبریشنز چھوٹے چھوٹے پروڈرنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک الگ طریقے کی فیلنگ دیتا ہے جو آپ کے کسٹومرز ہیں کلائنٹس ان کو اٹریکٹ کرتا ہے میرا یہ ماننا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ کولوبریٹ کرنا ہے کس طریقے سے ان پروڈرنگوں کو اپنے ڈیٹیل اس پہ لانا اور کہاں ان کو پلیز کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو ایک جگہ دے دیجئے ایک کارنر دے دیجئے گاڑی کھڑی ہے دو بندے پریزنٹیبل بیٹھے ہیں اچھا میوزک چلا وہ سکتا اتر کے کوئی دیکھنے آ جائے اور ایک آدھی بڑی چیز بھک جائے یہ مالز کا کلچر ہے بٹ یہ کلچر کہیں نہ کہ یہ ریٹیل فیول انڈسٹری میں ٹرائی کریے ریزلٹس ملیں گے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹیز وہ بہت اپورٹنٹ ہے جیسے ماللی جے بہت کرمی ہے کہیں بہت ہوت ایری ہے راجستان کی بات کرتا ہوں یا کوئی بہت تھنڈ والا ایریہ ہے جہاں پر بہت ہائٹ پہ ہیں ہم لوگ مین سی لیگل سے یا جہاں پہ کہیں پہ بہت کس پروڈکٹ کی جرورت ہے جیسے ماللی جے کسی طرح کا بیوریجز اگر آپ کو دینا ہے گرم جگہوں پہ ہیں تو تھنڈا بیوریجز آپ دے سکتے ہیں کہ صاحبی دس روپے کا رہے آپ اسے چاہیں تو لے لیں ایک الگ پروڈکٹ والا بھی کھڑا ہو سکتا فیولنگ کے علاوہ آپ نے کلوبریٹ کیا ہے چھوٹی سی کولڈرنگ پکڑا دی صاحب دس روپے کی چھوٹی کوکا گولہ پکڑا دی اس طرح کی چیزیں بہت ایمپورٹنٹ ہیں تھنڈی جگہوں پہ گرم گرم جگہوں پہ جو ہے تھنڈی تو یہ ایک الگ فیلنگ دیتی ہیں چھوٹی کم پرائز پہ چھوٹا آفر دیکھیں مارجن کم کر کے اگر آپ لوگوں کو ایسا اسپیس دیں گے کی فیولنگ کے ساتھ تو ایک کولڈرنگ پکڑ سکتا ہے چپس کا ایک پیکٹ پکڑ سکتا ہے یہاں ایک کافی پکڑ سکتا ہے یہاں بچوں کو ٹافی فری میں لے دیجئے تو اس سے بہت فرق پڑے گا دوستوں اور یہ سیلز کی کوئن ٹیکنیکس ہیں ٹپس ہیں پر آئل انڈسٹری میں ہم لوگ ہلتے نہیں ہیں ہم لوگ کا دماغ اتنا ہی ہے کوئی آئے گا تو فیول لے لے گا اسے آگے ہم نہیں سوچتے ہم کس طریقے سے اپنے بزنس کو اسکیل کریں پرموٹ کریں ہمارا پروڈکٹ بڑے اس کے بارے میں نہیں سوچتے آج بھی ہمیں وہی لگتا ہے کہ پیٹرول پم کھول لیا بھئیہ تو گاڑیاں اپنے آپ آ جائیں گے ایسا نہیں ہے میرے بھائی ٹیکٹکس کو اسٹریٹیجیز کو اڈاوٹ کریے اپنی سیل کو اسکیل کریے اگر آپ اسٹابلشٹ ہیں اگر آپ اسٹابلشٹ نہیں ہیں تو شروع سے اپنی کلچر میں انکلکریٹ کریے کہ اپنی سیل کو کیسے بڑھانا ہے اور کیسے اس کو مینٹین لگنا پریمیم پروڈکٹس کو ایڈ کرنا مت بھولیے آج کی ریٹ میں بہت سارے پریمیم پروڈکٹس ایڈ ہوتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پریمیم پروڈکٹس کی مارکٹ ہے تو ریٹیل اپنے فیول انڈسٹی پہ چھوٹا ٹیک لگا لیجے بیس کے ایلکہ لگا لیجے بس اس پروڈکٹ کو آپ جرور انٹریوز کریے کوئی نیا اگر کوئی آٹوموبائل کنسرننگ کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہوا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے لانچ بھی کریے اس کو آن لائن پریٹ فارم تو اس کو پرموٹ بھی کریے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جو انٹرنیشنل لیویل کے ہائی لیویل کے پیٹرول پمپ ہے وہاں پر سیل فیولنگ کا کونسپٹ ہے بڈ اس طرح کے پروڈکٹ کو جب وہ لانچ کرتے ہیں تو بہت ہی گرینڈ سکیل پر کرتے ہیں تو پروڈکٹس آپ کے یہاں سارے ہونے چاہیے اگر ٹریفک چھوٹے چھوٹے بیس ٹینک لگانے سے اچھا ہے کہ آپ چار ٹینک بڑے لگائیے بیس کے ایل کے اگر آپ نے چار ٹینک لگائے ہیں تو آپ پچاس کے ایل کے دو لگا لیں تو اس سے بھی آپ دوستو اپنی جگہ کو اسپیس کو سیو کر سکتے ہیں جو جہدہ فیولنگ کے آئیٹم ہیں ایم ایس 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 ڈی ان کے بڑے ٹینک لگائیے جو نیای پروڈکٹ ہیں ان کے بیس بیس گیل کے ٹینک لگائیے اس کو اس طریقے سے ارگنائز کریے کہ آپ کا پروڈکٹ پروپرلی ڈسٹیبیوٹ ہو جائے کس طرح کی گاڑیوں کو کس پروڈکٹ پہ جانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بھی آپ دھان رکھئے گا آپ کسی دن چاہیں تو ڈسکاؤنٹ بھی آفر کر سکتے ہیں اپنا مارجن بھی کم کر سکتے ہیں پرموشنز کے میں نے آپ کو بتایا طریقے ڈون سکتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے اپنے پروڈکٹ کو پرموٹ کیسے کرنا ہے اچھی لائٹنگ کے ساتھ بھی پرموٹ کر سکتے ہیں اچھے ہورڈنگ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اچھے سائنیجیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جو آپ کے کلوبریشنز میں لوگ ہیں وہ اچھی ایوینٹس کرتے ہیں آپ کے پروڈکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں کوئی ڈیمانسٹریشنز ایسا کر دیتے ہیں یا ایسی کوئی ٹیکٹکس جس کے سے آپ جو اپنے کو پرموٹ کر سکیں اپنے آپ کے پروڈکٹ کو جو ہے بڑھا سکیں نئے پروڈکٹ کی لانچ کو پرپر لی آپ اس کو ایڈورٹائز کر سکیں یہ بہت امورد ہے کچھ کچھ چیزیں آپ کامپلیمنٹری بھی دی سکتے ہیں جو آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ ٹائپ کر سکتے ہیں خاص کر جو لانچ کر رہے ہیں اگر کوئی کمپنی اپنے پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہیں تو کامپلیمنٹری آپ کے ہیں جو فیول بھرانے آ رہے ہیں یا سب سے ڈائیس کاؤس پر آپ ان کو آفر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے بہت سے چھوٹی چھوٹی چیز ہو سکتے ہیں ہنے پینے کی ہو سکتے ہیں جس کی کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ یہ سب جو سو جا کر کہ اپنے مالز میں یا ایک ایسی جگہ پہ اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں جہاں پہ جو ہے جیدہ ویسٹرز ہوتے ہیں تو آپ پر ٹول کمپے بھی ان کو جگہ دے سکتے ہیں سوچنے کی بات ہے آؤٹ آڈ 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 آفوس ہوتنا ہے وائلٹی پروگرامز میں جو انڈولمنٹ ہوتا ہے یا جو آپ ڈیٹا کسٹومرز کا لیتے ہیں بہت ایسی ہی ہونا چاہیے بہت لمبا فارم مت بنا دیجئے دوستو ایک لمبا دیجئے جس کو آدمی بھرنے میں جو ہے وہی پرشان ہو جائے کبھی کبھی فیسٹیولز بھی اٹھ کریے اپنے آپ آپ کا فارمڈیشن دے جس دن آپ نے پیٹرول پم کھولا تو گفٹ کوپن چلا دیجئے افتے دن میں کہ آپ اتنے کا فیول لیجئے چھوٹا سا فاؤں میں چار لائنیں بھر دیجئے اپنا نام دے دیجئے فون نمبر دے دیجئے لکی ڈراؤ ملے گا پر دوستو یہ واقعی ہونا چاہیے یہاں ہم فریز دیں گے یہاں ہم کولر دیں گے یہاں ہم آپ کو مائکرو ویب دیں گے تو اس طرح کے پروگرامز اگر آپ کرتے ہیں اپنے فاؤنڈیشن ڈے پہ یا کوئی ایسی ایوینٹ کرتے ہیں اور یہ ایکچوال میں پریکٹیکل ہی ہونا چاہیے کہ الپروموشن کی ٹیکٹیکس نہیں ہونی چاہیے اور جو کسی کا پرائز نکلتا ہے اس میں یا کسی کو لائلٹی پروگرام میں کچھ آفر ہو رہے ہیں تو ان کے لائیو کمنٹس آنے چاہیے ان کی آپ فوٹو لگا سکتے ہیں کہ فلا بندے نے یہاں پہ کوکن بھرا تھا اب دوائی وغیرہ میں جائیے دوستو وہاں فیسٹیولز ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر جو گولڈ سوکس کی مارکٹ ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں فیسٹیولز ہوتے ہیں بہت ساری ایوینٹس ہوتے ہیں پالور دا ورڈ جو کسٹمرز کو ٹریک کرتے ہیں تو کسٹمرز کو تو آپ کو بھی اٹریک کرنا ہے کچھ اس طرح کی چیز بنائی ہے نا دوستو بہت اچھا ہے ایک چھوٹا سا فارم بروا لیا ایمیل آئی ڈی لے لیا نہیں دے رہا تو ایک فون نمبر اور نام لے لیا ڈراب باکس میں ڈالوا دیا ایوینٹ ہو گئی بہت سمپل طریقہ رکھئے اور بہت کلیر کٹ رکھئے ٹرانسپرینٹ رکھئے اور ویل رکھئے کہ اس میں پرائز دیا جائے گا کوئی فیک اور فراڈ نہیں ہونا چاہیے دوستو اس میں بہت سے ایسے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستو جو فیسلیٹیز ہیں جو ٹوائلٹ ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے جو آپ کی باقی کی فیسلیٹیز ہیں وہ بھی نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے کہیں گندگی نہیں ہونی چاہیے چیزیں ویل مینٹین ہونے چاہیے میں بہت جگہ دیکھتا ہوں کہ ڈی یو خراب پڑی ہے ماشین خراب پڑی ہے اونر کو پتا ہی نہیں آپریٹر کو پتا ہی نہیں اور ٹرسٹ بیلڈنگ کے بہت سارے آپ وہاں پہ جو ہے ورڈنگز لگائیے ٹرسٹ بیلڈنگ کے اور میں چاہتا ہوں مونو ٹونس ورڈنگ مت لگائیے ڈیسٹل ورڈنگ لگائیے جس میں سوشل میسیج ڈیلی چینج ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک میسیج لگا دیا وہ ہی آپ کے آجوہ سالوں سال لگا ہو ڈیسٹل مارکٹنگ کا ٹائم ہے ڈیسٹل سائنیجز لگا دیجئے روج نیا میسیج روج نیا ایڈورٹیزمنٹ بٹ وہ کہیں نہ کہیں آپ کی انڈسٹری سے آپ کی فیلڈ سے کنیکٹیڈ ہو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سائنیجز دور سے لگنے چاہیے سمپل ہونے چاہیے جو آئی آرسی کی گائیڈ لائن اس کو فالو کرنے چاہیے اور بہت ہی آپ کی جو کمپنی کی جو ایک برینڈ ایمیج ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے چاہیے تو ان سب چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ دھیان رکھیں گے تو بہت ایمپورٹنٹ ہو جائے گا فیسلٹیز پروپرلی ڈسپلیڈ ہونے چاہیے بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ فیسلٹیز ہے اور نیٹنیس اور جو ویلڈ ڈریس پریزنٹیشنز ہے ان فیسلٹیز کا وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دوستو کہیں نہ کہیں ان کا ڈسپلی بھی ہونا چاہیے یہ ساری فیسلٹیز آپ کے ہیں چھوٹا ریٹیل آٹ لیٹا کوئی بات نہیں جو فیسلٹیز آپ چھوٹے میں دے پا رہے ہیں واتر کوٹر لگایا ہے نہیں دکھ رہا تو ایک بندہ ٹری لے کے کھڑا ہو سکتا ہے یا وہ ٹری پانی کی سامنے پڑی ہو سکتی ہے فیول پڑ رہا تو وہ ٹری پروپرلی پریزنٹلی پڑی ہے جو آیا ہے گاڑی کو اس کو پتا ہے کہ یہ پانی پینے والا وہ گاڑی کا پانی آکے وہ گاڑی کھڑی کر کے دیورنگ فیولنگ پانی پی سکتا ہے تھنڈا پانی آپ اس کو آفر کریے تو آپ جائیے آج کل بڑے بڑے آفیسز میں کوئی پانی پلانے مارا نہیں ہوتا وہاں پانی پڑا رہتا ہے واتر کوولر لگا ہوا ہے کافی مچین لگی ہوئی آپ کو لیے اپنا پی لیجیے سیلف سرویس کا کونسپٹ ہے یہ پڑ کہیں نہ کئی بندے کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ سیلف سرویس ہے آپ کو خود سرویس کو اویل کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستوں کہ آپ کا جو پورا پروسیس ہے فیولنگ کا ایک پروسیس ہے گاڑی آتی ہے آپ نے ٹریک کر لیا گاڑی اندر آئی اور وہ پراپر طریقے سے گائیڈ کی جاری ہے کی نہیں جاری ہے اسے گائیڈ کہاں پہ گاڑی کو کھڑی کرنا ہے اگر بہت ٹرافک ہے ایسے بہت سے پیٹرول پمپ ہے دوستوں جن کی سیل بہت اچھی ہے پر ان کا کچھ نہ کچھ ٹرافک آگے مو کر جاتا ہے بینا فیولنگ لیے بیگراز وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت خوچ پاچ ہے بڑا کنفیوزن ہے کوئی گائیڈ کرنے والا ہے نہیں ہے کہ گاڑی کہاں پہ کھڑی کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پورے آپریشنز کو سٹریم لائن کریے پورے پروسیس کو سٹریم لائن کریے اگر بہت ٹرافک آ رہا ہے چھوٹا سا پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ سرکولیشن کی پرابلم ہے اس پہ بہت دھیان دیجئے کہ ساری کی ساری گڑیاں گاڑیاں جو بھائکے لیں وہ اکسس پہی نہ ایک بھیڑ بنا کے نہ کڑے ہو جائیں تو ان کو سٹیم لائن کریے کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہونا چاہیے کہ گاڑی کو اگر اس طرح کی فیولنگ لینے نہیں تو گاڑی کو اس پیڈیسٹل پہ اس مشین پہ اس ایم پیڈی پہ یہاں پہ کھڑا کرو چھوٹی گاڑیوں کو پیچھے لے جائیے جو بڑی گاڑیاں ان کو آگے رکھئے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت آپ کو سارے آپریشن کو سٹیم لائن کرنا پڑے گا اور اس ٹریفک کے سرکولیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پراپر رہے جس سے ہر گاڑی کو فیولنگ پراپر مل سکے یہ ہماری اور آپ کی ایزے پلینر این آرکیٹیک بھی بہت جمعہ داری ہے کہ جب ہم ایسے پیٹرول پمس ہیں ایسے ہائیوی امنیٹیز کو ڈیزائن کریں تو ٹریفک کا سرکولیشن سپی کاؤور میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹریفک کیسے بڑی اور چھوٹی گاڑیاں کیسے سیگریگیٹ ہو سینجی کا ٹریفک کیسے سیگریگیٹ ہو اگر ای وی چارجنگ لگی ہے تو وہ کس طریقے سے اپنا اگر چارجنگ لے رہا تو سیگریگیٹ ہو کوئی چائے کافی اگر پکڑ رہا چھوٹے سے بوس پر کوئی ایٹی ایم میں اگر اپنے پیسے نکالنے گیا ہے وہ گاڑی کہاں پار کرے گا اگر کہیں پہ باؤزر کا انتظام ہے تو وہ کس طریقے سے کرے گا سینجی کی گاڑیاں کس طریقے سے سرکولیٹ کریں گی یہ ٹریفک کا مومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بھی دوستوں میں بہت دھیان رکھنا ہے ان سب چیزوں کو ہمیں سٹیم لائن کرنا ہے چھوٹی چھوٹی انسائٹ چھوٹی چھوٹی ٹپس چھوٹے چھوٹے میتھرڈز چھوٹی چھوٹی سٹیٹیجیز ایڈاپٹیڈ سٹیٹیجیز ہماری جو سائنٹیفک پروون فنڈامینٹل ہیں ان کو اگر آپ دوستوں ایڈاپٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی سیل بوسٹ کرے گی سٹیٹیجی کے لیے بہت سارے میں لوگ کو دیکھتا ہوں ساپ پیٹرول پنک لگا رہے ہیں لگا کے بیٹھ تو گئے بڑھ ان کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا دو تین لوگ کا چار لوگ کا سٹاف چھوٹ دیا کہنے کو تو پیٹرول پمپ ہے بزنس کہیں اور کر رہے ہیں کسی اور کے نام سے پیٹرول پمپ لگایا ہے تو دوستوں ایسے پیٹرول پمپ آنے والے سمیں میں جو ہوتا ہے مجھے لگتا ان کا کوئی بھوش نہیں ہے اگر بیٹر ہے کہ آپ یہ جو موقع آپ کسی اور کو ملنا چاہیے جو نیڈی ہے ایسے لوگ کو میں یہی کہوں گا کہ پلیز آپ اس بزنس سے مت آئیے کیونکہ آپ کیول نائم سکھ کے لئے پیٹرول پمپ مک کھولیے اس کے لئے ایکشنیبل پلان ہونا چاہیے پرسنل اپروچ ہونی چاہیے اور اس کو چلانے کی سٹیٹیجی ہونی چاہیے آپ کا پرسنل اٹنشن چاہیے کیول پیٹرول پمپ کھولنے سے نہیں چلے گا آپ کو اس میں ایکشنیبل طریقے سے فیول کی سیل پرموٹ کرنا ہوگا دوستوں بہت امپورٹنٹ میں نے مجھے لگتا سارے پوائنٹس کو ڈسکس کر لیا ہے آپ کی ویل کیا ہے اگر آپ سیل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بیسیوں طریقے ہیں اگر آپ سیل کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیٹرول پمپس کو اگر آپ اچھے پیٹرول پمپس کی کٹرگری میں لانا چاہتے ہیں اس کے دوستوں بیسیوں طریقے ہیں پیٹرول پمپ کو کھولنے کے لئے مت کھولیے جتنی بھی آپ کو انسائٹس دی گئی ہیں دھیرے دھیرے ان کو اڈاپٹ کریے دھیرے دھیرے ان کو اپنے آپ کلچر میں فیولنگ انڈسٹی میں انکلکیٹ کریے دھیرے دھیرے آپ دیکھئے گا کہ سب چیزیں جب ایک بار پروسیس میں آ جائیں گی جب آپ کے سٹاف کے مائنڈ سیٹ میں ہوگا کہ میں فیولنگ کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس دینا ہے ہسپیٹیلٹی بھی دینی ہے سمائلنگ فیس دینا ہے تو یہ آپ کی ایک برینڈ ایمیج بن جائے گا شیشہ صاف ہو رہا ہے تو شیشہ صاف ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی ایونٹس کو پرموٹ کریے کسی کو گفت ملا ہے تو اسے پرموٹ کریے سٹاف کو انکریز کرنے کے لیے پرموشن کی سکیم کا لگائیے بیس سٹاف کی بات کریے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کبھی کبھی آپ چاہیں چھوٹے گفت کے ساتھ ایک پین کے ساتھ فیڈبیک فارم بھی بروا سکتے ہیں کسٹومر سے جو آپ کے ڈیٹا بینک کی طرح کام کرے گا آپ کو بہت سارے لوگ کو دوستو لگ رہا ہوگا کہ آدمی آؤٹ آف دا باکس باتیں کر رہا ہے یہ بہت ہی جو ہے یہ ایک آئیڈلسٹک باتیں ہو رہی ہیں دوستو جو میں بات کر رہا ہوں سارے ایکشنیبل آئیڈیاز ہیں آپ کو ان پر ایکشن لینا ہے میں نے شارٹ میں اس ویڈیو پر ڈسکس کر دیا ہے میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے آپ کی پیٹول پم کی سیل نہیں بڑھتی کوئی مائیکلال آپ کی سیل کو روک نہیں سکتا فنٹے چھوٹا ہے بڑا ہے پیٹول پم چھوٹا ہے بڑا ہے سرویسز کس طریقے سے آپ دیتے ہیں کس ایٹیٹیوٹ سے دیتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپ بتائی ہیں ان میں سے کن کن ٹپس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کس طریقے سے سٹیٹیٹیکلی اڈاپٹ کرتے ہیں سسٹمز کو کیسے سٹیم لائن کرتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہے میں نے بہت بریف میں اس ویڈیو کو بنایا ہے دوستو اگر سکتا کچھ ٹیکٹکس چھوٹ گئی ہو میں نے اس میں بہت سارے پیٹول پم کی بڑی فیسلٹیز کی بات نہیں کی ہے میں چاہتا ہوں دوستو اس میں آپ کے انپورٹس آئے ہیں دوستو ان کو شروع سے ڈاپٹ کرنا ہے مجھے دوستو آپ کے انپورٹس میں چاہیے یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں اور کیا کیا طریقے ہیں کی سیل بڑھ سکتے ہیں بہت آپ کا انپورٹنٹ ہے ہو سکتا آپ کو نیا سا فنڈا لے ہیں دوستو جو میں نے نہ سوچا ہو یہ تو ایک انڈسٹری ہے پرموٹ کرنے والی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اوروں کو بھی بھیجیے سو دیکھ ان کو بھی آئیڈیا لگے کس طریقے سے انڈسٹری میں آنا ہے کس طریقے سے اپنی سیل کو سکیل کرنا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے پیٹرولم کو ہم کوئے کس طریقے سے سیل کو مینٹین کر سکتے ہیں دوستو سو پردیپ کرواندہ سائننگ آف فارم لپلیٹ فارم آف سنکی ڈیزائنر تینکیو بہری بیٹ فارم لپلیٹ فارم لپلیٹ فارم دوستو